اسلام میں سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے نا کہ موڈیفائی نہیں کرنا چاہتے یا اس کے اوپر سوال بھی کرنا منائے جنتی لکمہ موہ میں ڈالا موہ میں ڈالا یہاں تو موہ میں گیا تو فوراں اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ کون چبہ اندہ سارے غڑپ غڑپ بھی کر دیں رک نہیں سکتا لکمہ رک نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن جنت یہ لکمہ موہ میں ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا میرے رب کی خسم اس کو ہزار سال موہ میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رو یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا اندر نہیں جائے گا جگہ پر تمہارا ارادہ نہیں ہوگا نہ جاؤں گے ان ساتھ تمام ملوں سے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک سو پیتس پوٹ کی ہورے ملیں گے تو یہ جو ٹنگو ٹنگو سے ہو جائیں گے یہ تو اتنے چھوٹے ہی جائیں گے ایک سو پیتس پوٹ کے سامنے اگر چھے پوٹ کا بھی کوئی آدمی ہے تو وہ تو ٹنگوز آئی ہو جائے گا تو یہ سیکس کا مزہ لے گا کیسے مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اہے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا سبھی کو جائیں دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ریاکٹس پر آشاء کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آج ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیو میں دیکھیں گے پاکستانی پترکار آرزو کازمی کو اور بھارت کی طرف سے سپریم کورٹ کی لائر رازیا کھان کو جو کی بات کریں گی لف جہاد پر اور کیسے ملہ مولوی جنت کے اور بھتر ہوروں کے سپنے دکھا کے غلط کام کرواتے ہیں اور کیسے ہندو بچیوں کو پیار کے نام پہ فسا کے ان سے دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی اسے انتر دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جائے ہند جائے بھارت چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت انڈیا میں تو آپ کے خیال سے یہ الیکشن نزدیک آ رہا ہے الیکشن سے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا کوئی پرابلم آ سکتی ہے بی جے پی کے گورنمنٹ کو کہ مسلم ووٹس بھی تو چاہیے ہوتے ہیں تو اب وہ اپوزیشن جو ہے وہ جائے رہے کانگریس ہمیشہ سے ایک دیکھا گیا بلکہ پاکستان میں بھی بڑی پسند کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں وہ مسلم کے ساتھ کھڑیں اور یہ مسلم کے ساتھ نہیں کھڑے یہ اور بات ہے کہ آپ کے جو پرائے منیسٹر ہیں ان کو تقریباً ہر اسلامی کنٹری نے جو ہے وہ ہائیسٹ ایوارڈ دیئے پاکستان کو چھوڑ کے ہم بھی دے دیں گے ابھی ہم سوچ رہے ہیں جب ہمیں کچھ فائدہ نظر آئے گا تو ہم سب سے آگے بڑھ کے دے دیں گے لیکن کچھ اس کا کنیکشن آپ کو لگتا ہے نازیہ کے اس کے ساتھ ہے الیکشن کے ساتھ ہے نہیں کوئی کنیکشن نہیں بلکل بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے ایوارڈ میں کئی ایسے کیسے کی ایگزامپلز دے سکتی ہوں یا میں نے جو ابھی ایگزامپلز دیئے ہیں کہ اتنے اتنے یار میں بہت سارے کیسے آئے تھے تب بجی بی کی سرکار تھی گی the second thing is ارزوڈی میں بہت کلیر کر کے بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ ویورس کو بھی سمجھ میں آئے کہ ابھی جو نو سال سے مودی جی کی سرکار یہاں پر ہے اس کو پولیٹیکس اور کانون کو بلکل الگ کر کے رکھا گیا ہے ایک دم الگ پولیٹیکس سے کانون کا اور اس کے ورڈکٹ کا اس کے ججمنٹ کا اس کے ایمپلیمنٹیشن کا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے جو جو کریمنل ہے اس کو اس کو کانونی کاروائی سے ہی کہ ہی نظروں سے دیکھا جائے گا اس کو پولیٹیکل نظروں سے دیکھا ہی نہیں جائے گا ابھی دیکھئے 1984 میں ٹرپل تلاک کا پہلا پیٹیشن فائلی ہوا تھا تب تو موڈی جی کی ستکار نہیں تھی دو ہزار سولہ میں میرا پیٹیشن فائل ہوا تھا میں ویسپنگ بول سے ایک سو عورتوں سے زیادہ میں نیکر گئی تھی اور دو ہزار سترہ میں بینچمارک ورڈکٹ آیا تھا 1948 میں ہی کومن لاغ کی بات کر دی گئی تھی تو یہ جو سناریوز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں نائنٹی نائنٹی پائیف میں کرشن نے فوسٹر پیرنٹس کے لیے ایک پی آئیل فائل گیا تھا تب بھی موڈی جی کی ستکار نہیں تھی تو اس میں پولیٹکس پولیٹکس اور خانون اکدم دو الگ چیزیں ہیں اب آپ نے ایک اور سوال کر کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں ہی زیادہ ہوا بنایا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمان کو ہٹے پرائیو ہیں یہاں پر مسلمانوں نے اتنی ہٹ گرمی مچا کر کے رکھی ہے ابھی انٹرویو سٹارٹ کرنے سے کرتے کرتے وقت ہی میں نے پہلے میں ہی بول دیا ہے کہ کنورشن کے نام پر یہاں پر اتنی ہٹ گرمیاں ہیں اتنی یہاں پر دلیری مچا کر کے رکھی ہے کہ خانونی طریقے سے اگر ان کو درپکڑ نہ کیا جائے تو ہمارے ہندوستان کی ہر مسلم گلیوں میں ایک اجمل قسم مل جائے گا پاکستان کو کشٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہاں سے بھیجنا پڑے گا اگر خانون سکت نہ ہوتا تو یہ مسلمان جو ہے نا لونگیں اٹھا کر کے ناچنا سٹارٹ کر دیتے آکر کیا ایسا مسئلہ ہے عرضو دی کہ ایک شہنواز کو دلی کے ایک شہنواز کو گیمنگ ایپ کے ذریعہ ہندو بچوں کو کلمہ پڑھانا پڑا آکر ایسا کیا ریزن ہے کہ گنگا جمنا انگلیش میڈیوم اسکول میں مدیپردیش میں اسکول کے اندر بچیوں کو مار پیٹ کر کے ہجاب پہنانا پڑا اور ان کو اسلامی کتابیں پڑھانی پڑھیں ان کو اسرڈ کیا ہے انہوں نے ایڈمنیسٹریشن کے لوگ جو ہے وہ ارسٹ ہوئے ہیں لب جہاد جیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو لب جہاد ایکٹ آ گیا تو ہر چیز پر خانون لاؤ کر کے ان مسلمانوں کو کنٹرول کرنا پڑھ رہا ہے آپ سوچو کہ انہوں نے یو پی میں جا کر کے مندر میں پچاس لوگوں نے نماز پڑھ ڈالی اب پاکستان میں گھوا بنا ایک تو جب یہ بلو رانی آیا تھا وہ جا کر کے ساتھ این او کانڈا کی طرح زہر اگلنا سٹارٹ کر دیا اس کے بعد پھر آپ کے شہباز شریف بیٹھ گئے وہ میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی ایک سیکنٹ کے لئے روکوں گی نازیہ بلکل آپ اعتراض کر سکتی ہیں اگر کوئی بات آپ کو فورن مینسٹر کے اچھی نا لگی ہو لیکن آپ ان کا نام نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میں بھی کسی بھی پولیٹیشن انیان پولیٹیشن کا نام نہیں بگاڑتی ہوں اور آپ سے بھی ریکوست کروں گی کہ جو ان کا نام ہے وہی لیجیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بلو رانی یہ شیخ رشید صاحب نے رکھا تھا اور ہم انہیں بھی اپریشیئیٹ نہیں کرتے اس بات کے لئے لیکن ہاں نہیں رہتا ہے اس کو اریجنل نام تو مجھے یاد نہیں نہیں رہتا ہے تو انہوں نے بھی جا کر کے یہاں پر گوہ میں سیر سپاتا کیا اور جا کر کے مسلمان ڈیترائی ہیں ارے بھائیہ یہاں ان کے پاکستان یا آپ کے پاکستان سے زیادہ پاکستان ہندوستان میں مسلمان ہی یہ ماننے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اتنے پاکستان اور جو چنندہ جو مسلم آرگنائزیشن کے لوگ ہیں یا جو مدرسے کے اندر جو یہ سارے خرابات کروا رہے ہیں یا جو کریمینل اور ٹرریریزم ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو یہاں یہاں یہ قانون کو تو اتنی اتنی اتھاریٹی ہے نا کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہے مسلمان مرد اگر پارکستٹ جیسے ایڈیا میں دو مسلمان بھائی ناصرکان اور خادرکان اگر بلادکار کرتا ہے تو کیا اس کے پر کانونی کاروائی نہیں ہوگی کیا اس کو جیسے کر دیتے ہیں تو ہائی اسلام ہائی اسلام ہائی اسلام میرا اسلام قدرے میں تو یہ سارے یہ سارے حدکنڈے اور یہ سارے ڈرامیٹک جو چیزیں یہ نہیں چلے گا یہ ہندوستان میں جنت میں ایاشی ہے بہتر بہتر ہورے مردوں کو ملیں گی یہ تو ایاشی ہے شراب اور یہ تو ہم کب کہہ رہے کہ ایاشی نہیں ہے جنت تو چیز ہی کیا ہے ایاشی کی تو جگہ ہے وہ کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو ہورے مل رہی ہیں کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی وہ ہوتی نہیں ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مہترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ دو مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھڑیا عورتیں جنت میں جائیں گی شریف عورتیں جائیں گی شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے نیچر ہی بگڑ جائے تو عورت کو عورت بھی چاہیے پھر تو پھر تو وصیم کو ستار ستار کو اچھو بکتو کی انسو بکتین کو اب تو شکور اب تو شکور کو یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا ایک آدمی کو شوکی میلز کا ہے اب وہ کہہ رہا ہے جنت میں جنتیوں کو ہورے ملیں گی مجھے تو شوکی میل کا ہے مجھے کیا ملے گا تو پہلے یہ تو ثابت کا جنت نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا head of time شوک ہے وہ عورت عورت نہیں ہے وہ نیچر سے ہٹی بھی ہے کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی بھی اور آٹھ بکرے رکھے بھی پپو بکری تو پر جائے گی تھوڑے دنوں میں اچھا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی